اے گائز تو کہانے کی سٹارٹنگ میں ہم رامے کی فیمیل لیڈ ڈیوک می کو دیکھتے ہیں جو کہ ایز ایک کیوریٹر ایک آرٹ گیلری میں ورک کرتی ہے کام میں تو خیر وہ ہے بھی کافی زیادہ ڈیڈیکیٹڈ اینڈ پریٹی بھی ہے ڈیوک می ایک کورین بینڈ وائٹ اوشن کے میمبر شیان کی ڈائنگ ہارڈ فین ہے اوے ایک فین گرل ہے یہ بات تو اس نے آفیس میں بتائی ہوئی بھی نہیں ہے اس کے پیچھے کا کیا ریزن ہے وہ تو ہمیں بعد میں ہی پتہ چلے گا نا یہی اگر ہم ہماری ہیرو کی بات کریں تو ریان گولڈ ایک پینٹر تھا بڑ کسی ریزن کی وجہ سے اس نے اب پینٹنگ کرنا چھوڑ دیا ہے پرسنیلٹی کی بات کریں تو ایٹیٹوٹ تو اس میں کوٹ کوٹ کے بھر ہے ہینسم ہارٹ اور ٹیلینٹڈ بھی کافی ہے ڈیوک می کا آج فین موڈ آن ہو چکا تھا باقی گرلز کی طرح وہ اپنے آئیڈل کو دیکھنے کے لیے اینڈ ٹائم پہ پہنچ جائی ہوتی ہے اور یہاں پہ اس کی بہت سارے فوٹوز کلک کرتی ہے ہمیشہ کی طرح کونسٹ میں جب شیان اپنی وارٹر بوٹر پھینکتا ہے تو یہ اسے کیچ کر کے گھر آکے اپنی علماری میں ہی سجا دیتی ہے ڈیوک می نے تو ایک فین پیج بھی بنایا ہوا ہے جہاں پہ کہ اس کے بہت سارے فالورز ہیں اب شیان کی بردے بہت زلدانے والی تھی تو یہ پہلے تو ایک لیمٹیڈ ایڈیشن کوٹ اسے دینے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے پہ اس کی بکنگ آلریڈی ایک اور فین گرل سینڈی نے کر لی تھی یا پھر شیان کے فیوریٹ آرٹسٹ ریلی سول کی پرنٹنگی اسے دینے کا ڈیسائیڈ کر چکی ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک رہے گا باقی ہر فین گرل کی طرح اسے بھی اپنی ممی سے کافی تانے سننے پر جاتے ہیں لیکن یہ بھی ڈیوکمی تھی ان کی باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا گرتی ہے کہ مجھے تو جیسے کوئی فرق کی نہیں پڑتا یہی پہ ہمیں اس کے چائلڈ رول فرینڈ یونگی کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ اس کے ساتھ ہی پلا بڑا بھی ہے آج تو غلطی سے اس کے ہاتھوں سے پہ یہاں پہ شیان کی فوٹو ہی ٹوٹ جاتی ہے یہ تو شکر ہے کہ ڈیوکمی کے ہاتھوں اس کا بس مرڈر ہونے سے بچ گیا تھا اگلی سین میں ہمیں ڈیوکمی کو نیو یورک ایک آکشن میں ہی بیٹھے دکھایا جاتا ہے ادھر جب اس کی نظر ریان پر پڑتی ہے تو وہ بس اس سے نظریں ہٹا ہی نہیں پاتی کہ اس کی تو تھوڑی بہت شکل ناش ریان سے مل رہی ہے واو کتنا ہینڈسوم ہے نا یہ ریان تو اس باہر سے کافی زیادہ ایریریٹ ہوا بیٹھا ہوتا ہے اس لئے اس سے کہنے لگ جاتا ہے کہ تم جسے کب سے دیکھے جا رہی ہو یہ نائنٹین ایٹی سیمن میں بن ہے اور ایک دم پور فیکٹ بیلنس آف فیس اینڈ فیچرز ہے اس بیس کا نام ریان گولڈ ہے سب کیا تمہیں چاہیے یہ تو اب کافی زیادہ ایمبیرش فیل کرتی ہے اور فارن سے اس نے اپنا فیس سائٹ پر کر لیا تھا اب ذائر سے باتا اسے کیا ہی کہتی اب تب ہی یہاں پہ ایک پرنٹنگ کی بیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ شیان کے فیوریٹ آرٹیسٹ لی سول کی ہی تھی ڈیوکمی کے ساتھ ساتھ ریان بھی یہی پہ بولی لگانے لگ جاتا ہے اب اپنے کم بجٹ کے چکر میں نا ڈیوکمی تو یہ پرنٹنگ ہاری جاتی ہے ان دی اینڈ ریان اسے بائی کر لیتا ہے یہ تھوڑ سے اپسٹ ہی ہو گئی تھی فارن سے ریان کے پاس پہنچتی ہے کہ کیا یہ پرنٹنگ آپ مجھے دے سکتے ہو ابت ریان تو اسے صاف منہ کر کے نا وہاں سے چلتا بنتا ہے اب جیسے یہ اداس سے کوریا واپس پہنچتی ہے نا تو آگے آگے سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈائریکٹر ایوم کو پلیس نے فراڈ کیس کے چکر میں نا یہاں پہ پکڑ لیا ہے کچھ انویسٹیگیشن وغیرہ کرنے کے لیے پلیس اسے بھی ساتھ ہی لے کے گئی تھی یہ اب وہاں سے تھکھار کے گھر پہنچتی ہے سامنے سے شکر ہے اس کی بیسٹری لیسن بیٹھی تھی جسے اپنی ساری دکھ پھری داستان سنا کے اپنی دل کا بوچھ ہلکا کرتی ہے وہ بھی اب اسے تسلی دینے کے ساتھ کیا ہی کہہ سکتی تھی اگرے دن فریش مور کے ساتھ پھر نیو جاگ کے لیے انٹرویو دینے کے لیے جاتی ہے اسے ایک اچھی جور ملنے کے چانسز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے یہ خوشی ہو جاتی ہے آفیس آکے اپنے ریزنگنیشن لیٹر دینے کی بات کرنا تو چاہ رہی تھی بڑھ ڈائریکٹر اس کی بات سنے بھی نانا اسے دن میں سپنے دکھانے لگ جاتی ہیں کہ دیکھو میں تو اب ڈائریکٹر کی سیٹ سے ہٹنے جا رہی ہوں تو تمہاری نظر میں اگلا ڈائریکٹر کون بن سکتا ہے وہی جس نے یہاں پہ دن رات کام کیا اور اسے تمہیں کیا لگتا ہے کہ کون یہ جوب ڈیزارف کرتا ہے یہ تو اب پھر خود کو ہی ڈائریکٹر کی سیٹ پہ ہی دیکھنے لگ جاتی ہے تو نیو جوب کرنے کا پلان تو اس نے فیلحال کے لیے گیو اپ ہی کر دیا تھا آج ہی شیان ائرپورٹ آ رہا تھا تو بس یہ بھی اس کی فوٹوز کلک کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے باقی ساری فینز کے نسبت یہ اپوزٹ ڈائریکٹر میں ہی کھڑی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر سے ہی آئے گا اور واقعی میں ایسے ہی ہوتا ہے شیان کے ساتھ ریان بھی تھا تو اس کی فوٹوز بھی کلک ہو جاتی ہیں اب یہاں پہ شیان کو دیکھ کے نا ساری فینز کا سلاب تو ادھر ہی امڑ آتا ہے یہ سب دیکھ کے نا بچارہ ریان تو بہت ہی کنفیوز ہو جاتا ہے اسی چکر میں نا وہ تو ڈیوک می سے ہی ٹکرا آ گیا تھا اور سی دی وہ نہ صرف اس کے اوپر گردی ہے ایمن کے اس نے تو یہاں پہ ریان کی شرٹ بھی پھار دی تھی وہ غصہ کہ تم ایک لوسر کے پیچھے بھاگتے بھاگتے کسی کا نقصان کیسے کر سکتی ہو یہ بھی اپنے آئیڈل کو ڈیفینڈ کرنے لگ جاتے ہیں اسے تو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ آخر اس نے میرے آئیڈل کو لوسر کیوں کہا ہے یہ بھی کہنے لگتی ہے کہ غلطی میری ہے تو میں اپولجائز کرتی ہوں اسے کچھ بھی مت کہو وہ جیسے اس کا فیس دیکھنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے نا کہ اب وہاں سے بھاگ جاتی ہے جلدی جانے کے چکر میں نا اس کی ڈائیری پیچھے ہی گر گئی تھی جو کہ ریان کو مل جاتی ہے اب رات کو شیان کی فوٹوز کو ایڈٹ کرتے وقت سامنے سے ریان کا فیس دیکھ کہ نا اسے بڑا ہی غصہ آتا ہے اتنا تو پہچان گئی تھی کہ یہ آکشن میں ملنے والا ہی کھڑوس تھا رات کو یہ پھر شیان کی فوٹوز اپنے فین پیج پہ اپلوڈ کر کے ہی سوتی ہے اب بعد میں آفیس آکے سے پتا چلتا ہے کہ نیو ڈائیریکٹر اسے نہیں بلکہ کسی اور کو بنا دیا گیا ہے تو ڈیوک نیکو ڈائیریکٹر یہ ہم پہ بہت غصہ آتا ہے اس کا تو پارہ ایک دم ہائی ہی ہو گیا تھا اس کا تو دل ابھی کیا بھی اسے شوٹ کرنے کو ہی چاہ رہا تھا بہت کیا کرتی ہیں ایسا کرنا تو پوسیبل نہیں تھا پھر اسے اپنی دکھڑے بانٹنے کے لیے لیسن کے پاس پہنچتی ہے وہ بھی بیسٹی کو چیر اپ کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ ہٹیل چلنے کو بلنے لگی تھی کہ ہم آج کی رات اسی اپارٹمنٹ میں گزاریں گے جہاں پہ کہ شیان نے بیتائی تھی دونوں کو آگے آکے پتا چلتا ہے کہ وہ تو آل ریڈی کس نے بوک کروالی ہے وہ پرسن کوئی اور نہیں بلکہ ریا نہیں تھا لیسن جب اسے دیکھتی ہے تو بھاگ کے اس کے پاس پہنچتی ہے کہ دیکھو آپ ہمارے ساتھ روم ایکسچینج کر لو وہ اسے کوئی سپیسفک لیسن بتانے کو کہتا ہے یہ پھر یہاں پر اسے بتانے لگ جاتی ہے کہ دیکھو میں نے جس قریبی پرسن کے ساتھ وہاں پر ٹائم سپینڈ کرنا ہے اس کے ساتھ یہ موقع مجھے بار بار نہیں ملتا ہے یہ ابھی بھی اسے کیس دینے کو تیاری نہیں ہوتا اس کے بعد ہم دونوں کو اسی ہوتیل میں ڈرنک کرتے دیکھتے ہیں اب جیسے ہی ان پر ریان کی نظر پڑتی ہے تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید یہ دونوں گرلز ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہی ہیں اور دیکھو میں نے پتہ نہیں کیا سمجھ کے اسے کیس دی ہی نہیں اسے کافی برا لگ رہا تھا نا وہ جیسے ہی بعد میں لیسن سے ملتا ہے تو اب کی بار اس نے اسے کیس دے دی تھی یہ دونوں تو وہاں آکے نا بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں انجوائی کرتی ہیں بلکل ویسے سی فوٹوز کلک کرنے لگی تھی جیسے کہ چیان نے بنوائی تھی اگر دن ڈیوک می بڑے ہی اچھے موڈ کے ساتھ آفیس پہنچتی ہے اب جیسے ہی ایک روم میں بلب چینج کرنے کے لیے جاتی ہے نا تو اس وقت انٹری ہوتی ہے ہمارے ہیرو کی اسے دیکھتے ہی شوق کے مارے یہ دھڑا ہم سے نیچے گرتی ہے ڈیوک می کو تو ڈر تھا کہ کہیں ریان نے مجھے پہچان تو نہیں لیا کہ اس دن ائرپورٹ پہ ہم ملے تھے تب ہی فلیش پیک میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ جب فرس ٹائم ڈیوک می یہاں پہ انٹرویو دینے کے لیے آئی تھی نا تو تب اسے پتہ چلے تھا کہ ڈائریکٹر یوم کو فین گرلز بلکل پسند نہیں ہیں تو اس نے جھوٹ بول کے ہی یہ جوب حاصل کی تھی کہ فین گرل میں بلکل نہیں ہوں اب بیکٹو دی پریزنٹ ریان نے تو ڈیوک می کو نہیں پہچانا تھا تب اس نے ماسٹ جو لگایا ہوا تھا اتنا اسے معلوم تھا کہ ہم دونر کی ملاقات آکشن میں ہوئی تھی یہ شکر ادا کرتی ہے ابھی فیلحال کے لیے اسے بھی اپنے فین گرل ہونے کا نہیں بتاتی کہ یہ نہ ہو کہ اسے بھی وہ پسند نہ ہو اور یہ مجھے جوب سے فائر کر دے اب ریان ہی آج سے ان کی کمپنی کا نیو ڈائریکٹر بن گیا تھا خود کو ان سے انٹرویوز کرواتا ہے اس کے پاس اپنی ڈائری دیکھ کے نا ڈیوکمی سرپرائز وہ اسے لینا تو چاہ رہی تھی بٹ کیا کرتی نہیں لے پاتی نا یہ تو پھر نیکسٹ پلینز کی بریفنگ وغیرہ دیکھ کے نا اپنے آفس سے آ جاتا ہے ڈیوکمی بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی آ گئی تھی اس سے فرینڈلی ہونے کی کوشش تو کرنا چاہ رہی تھی کہ تاکہ بعد میں ریان سے ڈائری لینے میں آسانی ہو بٹ وہ تو سٹرکٹلی اسے بات کرتا ہے اس بات سے یہ بیچھاری اپسٹ ہو جاتی ہے لیسن کے پاس آکر ڈیوکمی اپنے پھر نیو پاس کا ہی بتانے لگ جاتی ہے کہ مجھے کیا پتا تھا کہ وہی کھڑوس ہوگا ان دونوں پر جیسے یہاں پر ریان کی نظر پڑتی ہے تو اب کی بار وہ کلیر لی اب یہاں پر ڈیوکمی کا فیس دیکھ پا رہا تھا اسے تو مزید کنفرم ہو چکا ہوتا ہے کہ دونوں لیسبین ہی ہیں اب کی بار آرٹ گیلری کی ہونے والی انیورسٹری میں ریان نے کچھ الگ کرنے کا ڈیسائیڈ کیا تاکہ ہم لوگ الگ الگ فیلڈ سے بلانگ کرنے والے لوگوں کے فیورٹ آرٹسٹ کی یہاں پر ایکزیبیشن کروائیں گے اس بات سے تو دیکھنا لوگ کافی زیادہ انٹرسٹ لیں گے اس کی بات پر ڈیوکمی ایگری نہیں کرتی کہ ہم پہلے ہر سال ماسٹر اینڈ جو کہ اچھے آرٹسٹ ہیں ان کی آرٹس کی ایکزیبیشن کرواتے ہیں یہ ان کی ڈیل کو کینسل کرنے پہ وہ بیچاری تو کافی زیادہ شوق ہی رہ جاتی ہے اور سیٹ بھی ہو گئی تھی بر یہ اسے کہتا ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہ یوگا آخر کو بوس ہوں میں اور ہاں میسٹر ہان کے پاس جا کے انہیں ہمارے ساتھ ایک میٹنگ کے لیے بلاو باقی ڈیل کینسل کرنے والی بات کہ انہیں خبر نہ دینا یہ پھر نیکسٹ ان سے ملنے پہنچی ہوتی ہے بٹھ حیرانگی والی بات کہ انہیں آلڈاڈی معلوم ہو چکا تھا کہ یہ لوگ میں ساتھ اب کوپریشن نہیں کرنے والے ہیں سو اس لئے اب انہوں نے ان کے ساتھ میٹنگ کرنے سے بھی منع کر دیا تھا یہ بیچاری کافی زیادہ اپسٹ ہو جاتی ہے آگلے دن آفیس آ کے جیسے ہی ریان کو بیزی دیکھتی ہے تو فوراں سے اپنی ڈائری دوننے لگ جاتی ہے اب ریان کے آنے پہ اسے ایکسکیوز بنا کے جانے ہی اسے پڑ گیا تھا وہ تو خیر نہیں ملتی اسے اپنے ڈائسک پہ جب مسٹر آن کا پروپوزل غائب دیکھتا ہے نا تو یہ بیچارہ اگدم سرپرائز رہ گیا تھا اس کا شک تو سیدھر ڈیوکمی پہ جاتا ہے کہ وہ ابھی ابھی تو میرے آفیس سے گئی تھی نا اوپر سے اسے مسٹر آن کی طرف سے ایکسیبیشن سے ویڈرال کی میل بھی مل جاتی ہے یہ غصے میں ڈیوکمی کے پاس آ کے اسے یہاں سے جانے کوئی کہنے لگا تھا کہ تم آج سے فائرڈ ہو یہ شوکڈ کے آخر ہوا کیا ہے وہ اسے بتا دیتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مسٹر آن کو ڈیل وغیرہ کینسل کرنے کا کچھ نہیں بتانا تو پھر کیوں بتایا ویسے بھی میرے ڈیسک سے پروپوزل بھی غائب ہے تو تم نے ہی چوری کیا ہونے اسے کہتی ہے کہ دیکھیں آپ جیسے سمجھ رہے ہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے وہ کہاں ماننے والا تھا الٹا اب یہاں پہ اسے یہ بھی کہنے لگ جاتا ہے کہ میں نے تو نیو یورک میں ہونے والی ایکزیبیشن میں مسٹر آن کی آرٹ کو ہی لے کے جانا چاہا تھا بہت تمہاری وجہ سے وہ سب کچھ خراب ہو کے رہ گیا ابھی کہ ابھی یہاں سے جاؤ اور آئندہ کے بعد مجھے اپنا فیس بھی مت دکھانا یہ بھی غصہ کرتے ہوئی چلی جاتی ہے فرینڈز کے ساتھ ٹائم سپین کر کے بھی نہ اس کا مور اچھا ہی نہیں ہوا تھا جوب سے فائر ہونی کی بات اس نے لیسن کو بھی بتا دی تھی سو وہ اسے اپنے کیفے میں ہی ہائر کر لیتی ہے ادھر ریان کو دیکھ کے اس کا پارہ آئی وہ تو ان کا یہاں پہ ریگولری کسٹمر تھا یہ تو اسے خوب سارے تانے بھی مار لیتی ہے وہ خاموشی سے اپنا آرڈر لیتا چلتا بنتا ہے ڈیوکمی کو اتنا تو پتا چل گیا تھا کہ اسے کافی بالکل پسند نہیں ہے اب ریان گولڈ کے لیے آرڈرز کو کیونگ اور کیم جو کو ہی سنبھالنا پڑ جاتا ہے تو ان کے لیے کافی مشکل ہو گیا تھا وہ دونوں ڈیوکمی کی ہیلپ لینے کے لیے اس کے پاس آ جائے کرتے ہیں اس سے زیادہ جب برداشت نہیں ہوتا تو یہ اب ریان کو سب سچ بتا دیتی ہے کہ مسٹر آہن کا پرپوزل میں نے ہی چورا کے ایوم کو دیا تھا انہوں نے مجھے بلیک میل جو کیا تھا سو مجھے پھر ان کا کام کرنا ہی پڑ گیا اور ڈیل کینسل کرنے والی بات بھی ایوم نے ہی مسٹر آہن کو بتائی تھی اس سب میں ریوکمی کا کوئی بھی قصور نہیں ہے یہ اب کافی امبیرز ہوتا ہے سو فوراں سے ریوکمی کے پاس اسے اپولجائز کرنے کے لیے پہنچ جائے تھا کہ بس اب تم کام پہ واپس آ جاؤ آرٹ گیلری کو تمہاری بہت ضرورت ہے یہ اس کا سوری تو ایکسیپٹ کر لیتی ہے بٹ واپس نہیں آنے والی تھی ابھی بھی اس ریان پہ غصہ تھا کہ اس نے جو میسات کیا تھا تو اس کی پنشمنٹ تو اسے ملنی ہی چاہیے اب کی بار تو اس کے ملک میں اس نے کافی ملا دی تھی یہ واپس آ کے جیسے ہی وہ کافی پیتا ہے تو اس کے کنڈیشن یہاں پہ کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی ایومن کے بیچارہ بے ہوش ادھر دیوکمی کو پک کرنے کے لیے یون گیا ہے تھا تب بھی اچانک اسے ماسٹر آن کی کال آ جاتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں نے سنا ہے کہ تمہیں فائر کر دیا گیا اس کے لیے بھی میں بیٹ فیل کر رہا ہوں یہ اب گوڈ نیوز دینے کے لیے جیسے ہی ریان کے پاس آتی ہے نا تو اسے بھی ہوش دیکھ کے پریشان شکر ہے یونگیز کے ساتھ تھا تو دونوں مل کے اسے ہسپیٹل لے جاتے ہیں اب آگے آگے انہیں پتا چلتا ہے کہ ریان کافی سے کافی زیادہ الرجک ہے دیوگمی کو تو یہ سن کے نا بہت برا لگتا ہے کہ اس کی یہ حالت میری وجہ سے ہوئی ہے تو اپنا گلٹ کم کرنے کے لیے وہ رات اس کا خیال کرتے کرتے ہی ہسپیٹل میں ہی گزار دیتی ہے وہ جب گھبراہٹ میں اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو یہ بھی پھر نہیں چھڑاتی اگلی دن جیسے اسے جاگتے دیکھتے ہیں تو فوراں سے اس سے معافی ہی مانگنے لگ گئی تھی وہ یہاں پہ اٹھ سو کے کہہ دیتا ہے اور ساتھ نے اسے کام پہ آنے کا بھی آرڈر دینے لگا تھا کہ میری وائٹ آشن گروپ کے میمبر شیان کے ساتھ میٹنگ فکس کرو یہ سن کے تو ڈیوگمی کے من میں خوشی کے مارے لڈو ہی پوڑنے لگ گئے تھے وہ آج بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ جس پرسن کو وہ دور سے دیکھا کرتی تھی اب اس کے کلوز جانے کا فائنلی اسے موقع ملی گیا کتنی لکی ہے نا وہ ریان کو کسی سے بھی ہینڈ شیک کرنا بلکل بھی پسند نہیں تھا بٹ آئے صبح جب اس نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ تو یہاں پہ ڈیوگمی نے پکڑا ہوا تھا تو اس کا یہ گیس چری سے کافی اچھا لگا تھا اگلی صبح ہاں ڈیوگمی تو بہت اچھے مور کے ساتھ اٹھتی ہے اور آج اتنی زیادہ اچھا تیار بھی ہونے لگی تھی اسے ابھی تک یقین ہی نہیں آرہا ہوتا کہ کیا سچ میں میں اپنے آئیڈل سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں اب جیسے ہی اس پہ ریان کی نظر پڑتی ہے نا تو وہ اکتم سرپرائز کیونکہ آج یہ کافی زیادہ پریٹی جو لگ رہی تھی ایونکہ وہ اس سے نظر ہٹا ہی نہیں پاتا اب اس نے جو جیکٹ پہنی ہوتی ہے نا وہی لیمٹیڈ ایڈیشن والی سنڈی نے شیان کیلئے بائی کی تھی یہ سب دیکھ کے یہ سرپرائز کیا کہ یہ اس کے پاس کیا کر رہی ہیں ویسے ہو سکتا ہے کہ اس نے بائی کر لی ہو اب وہ اس کے ہاتھ میں فلاور بکے دیکھ کے وہ اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ شاید یہ تم میری دیکھ کے آئی ہو تو ڈیوک میر فوراں سے پیچھے کر لیتی ہے کہ نہیں یہ تو شیان کیلئے اور یہاں سے جاتے وقت نا وہ تو اپنی فیلنگز پر کنڈرول ہی نہیں کر پا رہی ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ کافی ایکسائٹڈ بھی لگ رہی تھی اب جیسے ہی اس کی نظر اپنے آئیڈل پر پڑتی ہے تو اس کی ہارٹ بیٹ بہت ہی فاسٹ ہو جاتی ہے وہ تو اس کے ساتھ ہر مومنٹ کو ہی انجوائی کرنے لگ جاتی ہے کہ واو یہ کتنا ہینڈ سم ہے نا اب ساتھ ساتھ وہ ان سے ایک فین پیج کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ وہ کافی فیمس ہیں اور ایون کہ مجھے بھی وہ اچھا لگتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے میرے فینز اتنے اچھے طریقے سے بھی جانتے ہیں اب جیسے ہی یہاں پہ پھر ڈیو کمی کو پتا چلتا ہے کہ وہ فین پیج تو اسی کہی ہے جس کے بارے میں ابھی شیان بات کر رہا تھا اس کے خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہتا اب جب اس کے فیلنگز آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں تو فوراں سے واش رومی میں ایک بہانہ بنا کر آگئی تھی ادھر بھی اتنی کریزی حرکتیں کرتی ہیں نا کہ اچانک اس سے شاور آن ہو جاتا ہے اور اس کے ساری ڈریس سے گیلی ہو گئی تھی اب جیسے ہی اس حالت میں ریان دیکھتا ہے نا تو فوراں سے اسے اپنی جیکٹ پینا دیتا ہے اب تھوڑی دیر کے بعد ان کی میٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ریان چاہتا تھا کہ یہ تو اس کی ایکزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کرے اور وہ بھی اپنے فیوریٹ آرٹسٹ کی پینٹنگ لے کے ایونکہ یہاں پہ یہ بھی اسے کنونس کرنے کی نا اپنی فل کوشش کرتی ہے یہی کہتا ہے کہ ابھی میں نے اس بارے میں نہیں سوچا بعد میں آپ لوگوں کو جواب دے دوں گا اب یہاں سے جاتے وقت جیسے اسے پتا چلتا ہے کہ ریان تو ابھی شیعان کے اوپر والے اپارٹمنٹ میں ہی رہتا ہے تو یہ سن کے وہ مند میں سوچتی ہیں کہ یہ کتنا زیادہ لگی ہے نا کاش اس کے جگہ پہ میں ہوتی اب وہ چاہتا تھا کہ چلو میں تمہیں گھر ڈراب کر دیتا ہوں بٹ یہ منع کر کے نا پھر وہاں سے چلی جاتی ہے اب تب ہی پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک پرسن نے نا ڈیوکمی پہ نظر رکھی ہوئی ہے ایمن کہ اس نے یہاں پہ اس کی فوٹوز بھی کلک کر لی تھی اب رات کے وقت ہمیں ریان کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف وہ ڈائری پڑھ رہا تھا بلکہ یہاں پہ اس فین پیج کو بھی دیکھنے لگ جاتا ہے جس کی کیا شیعان بات کر رہا تھا تب ہی اسے یہاں پہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایکشلی میں یہ ڈائری اسی پرسن کی ہے جس کا کہ وہ فین پیج ہے دوسری طرح فوڈیوکمی تو بلکل بچوں کی طرح اپنی فین کو بتا رہی ہوتی ہے کہ آج اس کی شیعان کے ساتھ میٹنگ کیسی رہی وہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی اب اگلی دن کا سین دکھایا جاتا ہے لیسن فوراں سے اسے کال کر کے بتاتی ہے کہ کیا تم نے آج کا آرٹیکل پڑھا یہ کہتی ہے کہ نہیں اب فوراں سے جیسے ہی سوشل میڈیا چیک کرنے لگتی ہے تو ایک دم سرپرائز کے اس کا فیوریٹ آئیڈل کسی کے ساتھ ڈیٹ کر رہا ہے یہ من میں سوچنے لگتی ہے کہ آخر وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے اب تب ہی پھر بعد میں لیسن اسے دکھاتی ہے کہ دیکھو اب ونڈو میں سے تو تمہارا ہی شیڈو نظر آ رہا ہے ایکشلی میں منجر نے آج جو پک اپلوڈ کی تھی اس میں اس کا شیڈو ونڈو میں دکھ رہا تھا تو سب ہی فینس سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ شیعان کسی سے ڈیٹ کر رہا ہے اب اس نے وہی والی جیکٹ جو پہنی ہوئی تھی جو کہ لیمیٹڈ ایڈیشن تھی اور وہ سندھی نے ہی اسے گفٹ کی تھی اب یہ سب کچھ تو سب کے لیے ہی کافی زیادہ شاکنگ تھا ایون کے فینس تو اس بیچاری کو کافی زیادہ ٹرول بھی کرنے لگتے ہیں اب یہ سب کچھ تو ریان بھی دیکھ چکا ہوتا ہے اسے بھی ڈیوکمی کے لیے اچھا نہیں لگ رہا تھا ادھر آفس میں یہ پریشانے حال بیٹھی ہی تھی کہ تب ہی اس کی کالیگ کیوں ہوں گے اسے مشورہ دیتی ہے کہ دیکھو تم نہ یوں سب کو بتا دو کہ تمہارا ایک بوائی فرینڈ ہے ہو سکتا ہے کہ اس طرح نہ لوگ تمہیں ٹرول نہیں کریں گے پتہ یہ اسے کہتی ہے کہ میرا تو کوئی بوائی فرینڈ ہی نہیں ہے یہ ساری باتیں ریان نے بھی سنی لی ہوتی ہیں اور وہ مند میں سوچتا ہے کہ ہاں واقعی ہی اس کی تو ایک گرر فرینڈ ہے بوائی فرینڈ تو نہیں ہے یہ بیچاری اب کیا کرے گی دوسری طرف ہم شیان کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے منجر کو ہی ڈانٹ رہا تھا کہ دیکھو تم سب کچھ دیکھ کے ہی پکچرز اپلوڈ کیا کرو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تو تھا اب مجھے کیا پتہ تھا کہ فینس اتنا زوم کر کے دیکھیں گے اور یہ سب کچھ ہو جائے گا وہ بھی پریشان ہی ہوتا ہے اگلی سین میں ہمیں پھر ریان کو ان کے پاس سے بیٹھ دکھایا جاتا ہے وہ تو ان سے اسی بار میں بات کرنے آیا تھا کہ دیکھو آپ لوگوں کو سب کو بتا دینا چاہیے کہ وہ جیکٹ لیمیٹڈ ایڈیشن نہیں تھی بلکہ میری تھی اب یہ تو وہ سب نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ آخر کو سب کو یہی پتہ تھا کہ شیان نے کہا تھا کہ وہ لیمیٹڈ ایڈیشن ہے اگر ان لوگوں نے یہ بات ان سب کو بتا دینا تو سب ہی لوگ اس پہ باتیں بنانے لگیں گے یہ ان سے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے ایک آرٹیکل رائٹ کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آرٹ گیلٹی کی طرف سے ہیڈیوکمی میرے ساتھ ایک میٹنگ کرنے آئی تھی اور تب ہی اس کے ڈریس گیلا ہونے کی وجہ سے میں نے اسے اپنی جیکٹ دے دی اب یہ بھی پھر خاموشی رہتا ہے کیا ہی کہتا اور یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم مجھے ایگزیبیشن میں بلانا چاہتے ہو تو میری بس ایک یہی کنڈیشن ہے اس بات پہ تمہیں اگری کرنا پڑے گا وہ بھی مان جاتا ہے ڈیوکمی ادھر فینس کو بہت سارے کومنٹس کر کے یہی بتا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو شیان بلکل بھی ڈیٹ نہیں کر رہا ہے آپ لوگ بلیف کرو اسے شیان کے مینجر کی کولا چاہتی ہے وہ اسے اجازت ہی مانگ رہے تھے کہ ہمیں ایک آرٹیکل لکھنے والے ہیں تو کیا تم اگری کرتی ہو تو یہ بھی مان جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اب جیسے وہ آرٹیکل سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا جاتا ہے اب یہ سب کچھ سینڈی بھی دیکھ رہی تھی تو یہ دیکھ کے اسے بہت زیادہ حصہ آتا ہے کہ آخر وہ میرے آئیڈل کی جیکٹ پہن بھی کیسے سکتی ہے اس نے فوراں سے نا حصے میں آ کے اب یہاں پہ دیوکمی کی سارے کی ساری انفرمیشن ہی نا سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی تھی یہ سب کچھ دیکھ کے اب اس کے فرینس بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور دیوکمی کو تسلیہ ہی دینے لگے تھے اسے تو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب میں کیا کروں ریان بھی اس کے لیے بہت ہی پریشان ہوتا ہے اس لیے چند دنوں کے لیے اس نے اسے چھٹی ہی دیتی تھی اب جیسے باہر جا رہی ہوتی ہیں تب ہی اشغالنا کی کچھ کریزی فینس اس پہ اٹیک کر دیتے ہیں اس بیچاری کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تب ہی اوپر سے اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے یونگی پہنچ جایا تھا اب پلیس کے آتے ہی نا یہ لوگ تو مہاں سے بھاگ جاتے ہیں اتنے میں ریان یہ سب کچھ دیکھ چکا تھا اسے تو دیوکمی کے لیے بہت ہی برا لگ رہا ہوتا ہے جتنے تک یہ دونوں ایک دوسرے سے انٹروڈیوز کرواتے ہیں تب ہی یہ خود کو ریڈی کرنے کے لیے واش رو میں گھس گئی تھی اور یہاں پہ تیار ہو کے آ جاتی ہے ایکشلی میں ریان اسے گھر ڈروپ کرنا تو چاہتا تھا بچہ یہ منع کر دیتی ہے ارجونگی کو پھر ابھی کے ابھی پلیس ٹیشن ہی چلنے کو بولنے لگی تھی پھر نیکسٹ زیر میں ہمیں ان دونوں کو وہاں پہ دکھایا جاتا ہے یہ فینس کو دیکھتی ہے آئی تو ان کے اوپر کمپلینٹ درج کروانے ہی تھی اب جب وہ ان کے محصوم سے فیسز دیکھتی ہے اور یہ بھی کہ یہ تو ہائی سکول گرلز ہیں تو تب اسے بھی احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی میں میں بھی تو ایک فین گرل ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ان سے برداشت نہیں ہوا ہوگا کہ ان کا ایک آئیڈل کسی اور کے ساتھ ڈیٹ کر رہا ہے اس لئے فوراں سے پھر کہہ دیتی ہے کہ میں نے نا تم لوگوں پر کوئی بھی کمپلینٹ درج نہیں کروانی ہے اور انہیں بھی یہ اشور کروانے لگتی ہے کہ دیکھو میں نا شیان سے ڈیٹ نہیں کر رہی ہوں ایسے ہی لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے یہ سب سن کے اب ان کے دل کو کچھ سکون ملتا ہے اب جون کی جیسے اس کے کیر کر رہا تھا اس سے تو ہمیں صاف یہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ ڈیوکمی کو لائک کرتا ہے آج گر پہ ہمیں ہی جونگی کی ممی کو ہی دکھایا جاتا ہے ایکچلی میں وہ ورک میں بہت سارا بیزی رہتی ہے تو پھر بعد میں اکثر یہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لئے آ جائے کرتی ہیں اور وہ تو اپنی ممی کو دیکھ کے بہت زیادہ ہی خوش ہو گیا تھا دوسری طرف آفیس میں ہمیں ڈائریکٹر ایوم کو ہی دکھایا جاتا ہے جو کہ آئے سپیشل ریان سے یہ کہنے کے لئے آئی تھی کہ دیکھیں اب جو کہ ڈیوکمی پہ ایک سکینڈل بن چکا ہے اس لئے آپ اسے جوب سے فائر کر دیں بھر یہ تو صاف بنا کر دیتا ہے کہ دیکھیں میں اس کا بوس ہوں اور وہ میری انپلائی سو میں آپ کا حکم تو نہیں مان سکتا ہوں ویسے بھی آپ نہ ایک فارمر ڈائریکٹر ہی ہیں اب یہ ساری باتیں سن کے انہیں تو ذرا بھی اچھا نہیں لگتا ایومن کے یہاں پہ ڈائریکٹر ایوم سے اس کی ایک پرنٹنگ کے بارے میں ہی بات کر رہا تھا جس کی وجہ سے ان کا ایک سکینڈل بنا تھا یہ سب سن کے نہ انہیں تو اب یہاں پہ ڈیوکمی پہ غصہ آ جاتا ہے کہ آخر یہ بات اس نے اسے کیوں بتائی ہے اور جیسے ہی اس کے نظر اس پہ پڑتی ہے فوراں سے اس کے پاس آ کے اسے تھپڑ مار دیتی ہے کہ میں نے تم پہ ٹرسٹ کیا تھا اور تم نے دیکھو مجھے دھکہ دے دیا یہ سب کچھ ریان بھی دیکھ رہا تھا اور اسے اچھا نہیں لگتا اب بعد میں یہ تو اس کے سامنے آ کے یوں پریٹین کرتی ہے کہ جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو تھوڑے دیر کے بعد اس کے نظر اب جیسے ڈیوکمی پہ پڑتی ہے وہ تو اکیلی سوچے میں ہی گم بیٹھی تھی یہ فوراں سے اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے اپولچائز کرنے لگا تھا کہ دیکھو مجھے وہ پرنٹنگ والی بات نہ ڈائریکٹر ایوم سے کرنی ہی نہیں چاہی تھی اس وجہ سے ہی تمہیں تھپڑ پڑا یہ حیران کہ کیا اسے پتہ چل گیا کہ مجھے تھپڑ پڑا تھا بچاری کافی امبیرس فل کرتی ہے اور فوراں سے پھر وہاں سے جانے ہی لگی تھی اچانکہ اس کی نظر نہ ایک گاڑی پہ پڑ جاتی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نہ ڈیوکمی کو نقصانی پہنچانی کی کوشش کرے گا اس لیے پھر وہ ادھر ڈیوکمی کو فالو کرنے لگ جاتا ہے اب اس سے پہلے کہ وہ بلیک گاڑی اسے ہیٹ کرتی اچانکہ پھر ریان اپنی گاڑی اس کے بیچ لاکے کھڑا کر دیتا ہے اور پھر بات میں تو اس پہ کافی زیادہ غصہ بھی کرنے لگا تھا کہ آخر یہ اسے گاڑی میں بٹھاتا ہے تو یہاں پہ اسے کہنے لگا تھا کہ دیکھو مجھے تمہاری پرابلم کا ایک سلیشن مل گیا کیوں نہ ہم ایسے پریٹین کریں کہ جیسے بوائی فرین اور گرر فرین ہے یہ سن کے وہ سرپرائز خیر ابھی کے لیے نہیں مانتی کہ دیکھو اس بار میں میں سوچوں گی اب پھر نیکسٹ سین میں ہمیں اس کی گرینما کو کوئی دکھایا جاتا ہے جو کہ کافی ہلتی اور ہسپیٹل میں ہی ایڈمیٹ ہوتی اس بیچاری کو اب مو چھپا گئی ان سے ملنے کیلئے بھی آنا پڑ جاتا ہے کیا کرتی ہر جگہ پہ کریزی فین اکٹھے ہو گئے تھے ابھی بھی معاملہ تو حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہوتا بعد میں ریان اسے میسج کر دیتا ہے کہ آج کے دن بھی آفیس نہ آنا یہ اب جیسے اپنی فین کے پاس پہنچ دیا تو تب ہی وہاں پہ فین کو دیکھ کے نہ ان سے چھپنے کی کوشش کرنے لگی تھی لیکنکہ شیعان کی فین تو کافی جیدہ اگریسیو بنتی جاری ہوتی ہے بعد میں ریان نے اس فین پیس کو بھی فالو کر دیا تھا جس کی ڈائری اس کے پاس تھی یہ سب کچھ دیکھ کہ ڈیوک می تو ایک دم سرپرائز رجاتی ہے نیکسٹ سین میں ہمیں ان دونوں کو ہی مسٹر آہن کے پاس بیٹھے دکھا جاتا ہے نیو یارک میں ایک ایک انویٹیشن کارڈ ایکسیڈنٹ ہی ہو گیا تھا اب یہ نیو جیسے ڈیوک می سنتی ہے تو اسے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے اس لئے اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا نیکسٹ آفیس پہنچ ریان سے کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری گرر فرینڈ بننے کیلئے تیار ہوں ہم دونوں آج سے ہی کپل بننے کا ناٹک کریں گے وہ بھی فوراں سے مان جاتا ہے اور یہاں پہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے ایک آئیڈیا آیا ہے کیوں نہ ہم دونوں اپنی فوٹوز اسی فین پیج واری گرر کو ہی سینڈ کریں گے اور اسے کہہ دیں گے کہ وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیں ہو سکتے ہے کہ فین اس کی بات مان لیں یہ بھی فوراں سے پھر اگری کرتی ہے اگلی دن دکھائی جاتا ہے کہ اپنا فوٹو شوٹ کروانے کیلئے یہ لی سن کو ہی لیکھ آئی تھی ریان اکدم سرپیز گئی اپنی گرر فین کو یہاں پہ کیسے لے آ سکتی ہے اب سے پھر ان کا فوٹو شوٹ سٹارٹ ہو گیا تھا انہیں دور دور دیکھ کہ دیکھو تم دونوں کلوز آجاؤ ایسا تو صحیح نہیں لگ رہا ہے اب جیسے یہ دونوں پاس آتے ہیں تب اشانک ڈیوکمی کی ہارٹ بیٹ تو بہت ہی فاسٹ ہو گئی تھی ریان تو خیر تھوڑی دیر کے بات وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف لی سن کے بیٹے کے تھروں جیسے یونگی کو پتا چلتا ہے کہ آج تو ڈیوکمی کلک کر رہی ہوتی ہے تو اسے اس کے بیٹے کا میسج ملتا ہے یہ پریشان ہو کہ بھاگی بھاگی پہنچ پہنچ تھی ہے تو آگے سے پتا چلتا ہے ایکشلی میں میسج جنگی نہیں کیا تھا وہ اسے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں ساتھ میرے آئی تو یہ احران پارک میں ابھی تک دکھائے جاتا انہیں پتا تو چل گیا تھا کہ لیس ہم یہاں سے جا چکی ہے یہ پھر بھی جانے کی بچائیں کافی زیادہ انجوائی کرتے ہیں باتوں ہی باتوں میں اسے بتانے لگتی ہے کہ پہلے پرنٹنگ کرنے کا بہت شوق تھا کسی وجہ سے میں نے وہ نہیں کی میں کالیج لائف میں ہاتھ پہ چھوٹ لگ گئی تھی ادھر سے فورا سے ایک لائن بنا اسے گفٹ کر دیتی ہے اب یہاں سے جاتے وقت وہ اسے پوچھ لیتی ہے کہ میں بہت دفعہ نوٹ کیا تمہیں کسی کا بھی ہاتھ پکڑنا پسند نہیں تو کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے یہ بھی کہنے لگی تھی کہ کبھی تمہیں محسوس ہو کہ تمہیں کسی کا ہاتھ پکڑنا ہے تو میں برا نہیں مناؤ گی اب جیسے گھر پہنچتی ہے تو یہاں پہ یونگی کا موہ پھولا ہوا تھا تو مجھ سے پوچھ لیتی اب اپنے سارا بلش بھی کر رہی ہوتی ہے پانلی اس نے وہ ساری کی ساری فوٹو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر ہی تھی یہ سنڈی دیکھتی ہے تو اسے بلیو نہیں ہوتا کہ ضرور یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے اور اس بارے میں میں پتہ شلاکر ہوں گی دوسری طرف رہان دن جیسے اس کے آن کھلتی ہے تو اسے خود پہ ہی غصہ رہا تھا کہ آخر اس حالت میں میں یہاں پہ کیسے آسکتا ہوں اور اسے پرامیس لے لیتا ہے کہ اس بارے میں میرے فینس کو بلکہ کسی کو بھی مت بتانا اور پر انبیرس ہوتا ہوا وہاں سے چلتا بنتا ہے اگلے دن انٹرن کے طور پہ سندی نے ان کی کمپنی جوائن کر لی تھی اسے دیکھ کے یہ تو اکدم سرپرائز رہ جاتی ہے اب یہاں پہ پہ پتہ چلانے کیلئی آئی ہوگی کہ واقعی میں اپنے باس سے ڈیٹ کر رہی ہوں یا نہیں اس کے لیے مجھے پریٹین تو کرنے ہی ہوگا اب تب ہی اسے آناؤنس کرنے ہی پر جاتا ہے کہ واقعی میں اور باس ایک دوسرے سے ڈیٹ کر رہے ہیں یہ سنن کے امپلائز تو ایک دم سرپرائز رہ جاتے ہیں اب جیسے ہی ریان کو ہنی کہتی ہوئی اس کی طرف پاک جار ہی ساری فوٹوز کلک کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ گئی تھی اوپر سے ہم سچ موش کے قپل ہیں وہ جاننے کے لئے ادھر آئی ہے میں تو کہتی ہوں کہ اسے جاب سے نکال دیں بات ریان ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ سینڈی ڈائریکٹر ایوم کی جو بیٹی تھی اب بھلا ان سے پنگا کون لے یون کی نے تو جیسے ہی ریان اور ڈیوکمی کی کلوز والی پکچرز دیکھی تھی نا تو وہ بہت جیلس یہ ڈیٹ کے وقت کون اتنا کلوز آتا ہے فوراں سے غصہ نکالنے کے لئے ڈیوکمی کے پاس پہنچتا ہے اس کا فیس کبر کر لیتی ہے ایون کے مارنے بھی لگی تھی کہ خبر دار جو اس بات کا ذکر کسی سے بھی کیا تو جاتے وقت یون کی ملاقات ریان سے جاتی ہے وہ اسے اپنے ساتھ جوڑو کراتے کی پریکٹس کرنے کو بولنے لگا تا اکشلی میں ملاقات میں اس نے اپنا انٹروڈکشن کرتے وقت اسے بتا جو دیا تھا کہ وہ جو کراتے میں ایک گولڈ میڈلیسٹ ہے ٹریننگ سینٹر پہنچ کے یونگی کو پتا چل جاتا ہے کہ ریان بھی اب بات کرتا ہے کہ آج میں نے تمہاری اور ڈیوکمی کی باتیں سننی تھی وہ اگر اپنی ایک سچائی کسی کو نہیں بتانا چاہتی ہے تو میں بھی تمہیں یہی وان کرتا ہوں کہ نہ ہی کسی کو بتانا اسے تو ابھی تک یہی لگ اور لیسن نے ریان والی بات ڈیوکمی کو بتا دی تھی وہ تو یہ سن کے سرپرائز کہ وہ اتنے دنوں سے ہمیں کیا سمجھ رہا تھا نیکسٹ شیان کو ریان کے اپارٹمنٹ میں بیٹھے دکھا جاتا اب تو ان دونوں کے بیش بھی اچھے خاصی فرینشپ ہو چکی تھی اس کے جاتے یہ جب اپنی دیوکمی کی کپل فوٹوز دیکھتے تو کافی اران ہوتا ہے کہ اس میں تو وہ فوٹوز بھی اپلوڈ کی گئی تھی جو کہ اس نے فین گرل کو سنڈی رنگ کی باقی دیوکمی کی ہینڈ رائٹنگ بھی اس فین گرل کی ڈائیری سے ملتے جلتے لگ رہی تھی تو اسے تو اب ڈائیری ہونے لگتا ہے کہ کہ وہ فین گرل دیوکمی ہی تو نہیں ہے دوسری طرف دیوکمی تو بس ریان کے خیالوں میں گم بیٹھے ہوتی ہے کہ شاید ریان مجھے پسند کرتا ہے تو اس نے میرا بائی فرنڈ بننے ہمیں بھر لی بٹ وہ تو مجھ پہ سیمپتی دکھا رہا تھا اب اچانکہ اس کے نظر سینڈی کے ایک اور پیش پر پڑتی ہے اس نے ریان اور ڈیوکمی کی اصلیت سب کو دکھانے کیلئے یہ نیو اکاؤنٹ بنایا تھا کہ وہ دونوں ڈیٹ نہیں کر رہے ہیں اس کے میں جیسے ہی میٹنگ روم میں ریان کے آنے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو دیوکمی کو ریان کا میسج ملتے ہے کہ میں تمہاری ڈائیری کیسے واپس کروں یہ پھر اسے بعد میں دینے کا ریپلائی کرتی ہے ریان بھی میٹنگ میں آگیا تھا وہ جب ڈیوکمی کو ایوائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سینڈی یہ سب نوٹ کرتی ہے ڈیوکمی کو تو اس کا یہ بیہیور اچھا نہیں لگ رہا سینڈی کو اور زیادہ شک ہونے لگا تھا کہ دال میں کچھ کچھ کالا ضرور ہے ریان تو ایکزیبیشن کے لیے جب ایک آرٹیسٹ سے ملنے جا رہا ہوتا ہے تو تب ڈیوک می بھی آکے اس گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے ریان پھر اسے منق کر ہی سب کی طرح یہ بھی مجھے ایکزیبیشن اٹینڈ کرنے کے لیے انوائٹ کرنے کے لیے آئے ہیں بعد میں ڈیوک می کا سکارف اس کے بالوں میں اٹک گیا تھا یہاں پہ تھوڑا سا رومانٹک سا انوائرمنٹ کیئیٹ ہو گیا تھا دونوں مسٹر ناؤ کو منانے کے لیے آجاتے ہیں کہ وہ اپنی انریلیز آرٹس کو لوگوں کو دکھانے کی اجازت دے رہے ہیں یہ دونوں مسٹر ناؤ کی لاسٹ کلک کی ہوئی فوٹو ہی دیکھنے لگتے ہیں اب ڈیوک می ریان سے اپنا پھر ایک پوائنٹ آف ویو شیئر کرتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مسٹر ناؤ نے کسی ریزن کی وجہ سے ہی اب فوٹو گرافی چھوڑ دیا ورنہ ان کی آئیس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اس کام کو کبھی بھی ختم کر نہیں چاہ رہے ہیں ان کی باتیں مسٹر ناؤ نے بھی سننی تھی وہ ہیران کہ یہ لڑکی اتنا کریکٹ گیس کیسے لگا سکتی شروعات تو اچھ ہوتی ہے کیونکہ مسٹر ناؤ اب اپنی انریلیس پینٹنگز کی اگزیویشن کروانے کے لیے مان گیا تھے ڈیوکمی ان سب کی فوٹوز کلک کر لیتی ہے ساتھ میں ریان کی بناتے وقت اس کے فیس پہ سمائل بھی دکھائی جاتی ہے واپس بی ڈیوکمی اپنی نیو گرل والی آئی ڈی بنا کر ہی انٹر ہوا تھا اسے کنفرم ہو گیا تھا کہ ڈیوکمی فین پیج والی گرل ہے تو اسے ٹیز کرنے کے لیے اس کے اور کلوس جانے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے ریان کے لیے فیلنگز بڑھتی جاری ہوتی ہے اس کا دیان اپنے دماغ سے نکال ہی نہیں پا رہی ہوتی نیکس ڈی یہ پی ریان کو میسج کر دائری بائی پوسٹ بھیجنے کو کہتی ہے بٹ وہ بھی ایسے نہیں دینے والا تھا کہ میرے پاس سے آکے لے جاؤ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اس کے فیس کے ایکس پریشن سپیس چھپکے چھپکے سے دیکھتا رہتا ہے اب یہاں پی ریان ڈیوکمی کے پاس آکے بتاتا ہے کہ شیان آج کمپنی آرہا ہے یہ سن کے تو وہ مند میں بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اب تو اس نے کہیں بھی نہ جانی کا ہی فیصلہ کر لیا تھا شیان کو دیکھ آکے ڈیسائیڈ کر چکا تھا اور اس کا یہ آئیڈیا ریان کو بھی کافی زیادہ اچھا لگتا ہے شیان کو دیکھ کے جو تو ڈیوکمی کے فیس پر سمائل آتی ہے ریان نے بھی نوٹ کر ہی لی تھی رات کو سارے امپلائنس مل پارٹی کرتے ہیں زندی تو ان دونوں سے پوچھنے لگی تھی کہ آخر آپ کہاں پر مل تھے آپ کی فرس کس کب ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ اب ادھر کچھ آنسر سے نہ ہونے کی بجے سے ہریان کو گیم کے اکار دنگ کافی ساری رنگ بھی کرنی پر جاتی ہے اس میں تو یہ پہ 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 ہی تھی وہ تو اس کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہا ہوتا یہ بڑی مشکل سے اس سلاک کے وہاں سے جاتی ہے اب جب نیکس ڈے اس کی آنگ کھلتی ہے تو کل اپنی کی ساری حرکتوں کو یاد کر کے یہ تو بہت ہی میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی کہ اب پھر شیان مائی لائف مین کے ڈیوکمی کے فین پیش کا وی آئی پی ممبر بننے کے لئے بہت سارے کوسچنز کے آنسرز بھی دیتا ہے اور اس کے لئے تو اسے یہاں پہ کافی زیادہ ہارڈ ورک بھی بڑی مشکل سے کریکٹ جواب دے کے وی آئی پی ممبر بنی جاتا ہے ادھر یہ دونوں تو ادھر حیرانی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہماری طرح کوئی اور بھی شیان کو اچھی طرح سے جانتا ہے شیان تو اس سے مل کے یہاں پہ لی سول کی پرنٹنگ کا ہی بتانے لگا تھا کہ وہ میرے پاس ہے اب ریان وہاں جا کے اس پرنٹنگ کو دیکھتا ہے اور بس اپنی پرانے یادوں میں ہی کھو گیا تھا لی سول آرٹسٹ کی ٹوٹل نائن پرنٹنگ تھی کچھ تو انہیں مل گئی تھی باقی کہاں پہ ہیں یہاں پہ ہمیں اتنا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ضرور ریان کا ان پرنٹنگ یا ان کو بنانے والے سے کوئی نہ کوئی تو کنیکشن ضرور ہے یعنی ایک بار پھر سے گھر آکے پرنٹ کرنے کی ٹرائے کرتا ہے بھٹ پتہ نہیں کیوں اس میں تو ہمت ہی نہیں ہو رہی ہوتی اگلی دن کمپنی میں ایک نیو لڑکی کی انٹری ہوتی ہے ڈائن ریان کی کلوز فرین تھی انہیں تو ساتھ میں دیکھ کے یہاں پہ ڈیوک می تو بہت جیلس فل کرتی ہے بھٹ کیا کہہ سکتی تھی دائن ریان کو لائک کرتی ہے یہ بات تو پکی ہے بھٹ ریان اسے جسٹ اپنی فرین دیمانڈ ہے یہ بھی ہم جان چکے ہوتے وہ اسے اپنے ساتھ ہی ایک کام کے سلسلے میں لے کے گئی ہوتی ہے پیچھے سے ریان کے اپارٹمنٹ میں لیکج کا پرابلم ہو جاتا ہے تو سب سنبھال لیں کے لیے دیوک می کوئی جانا پر گیا تھا یہاں پہ کام ختم ہوتا ہے تو ڈیوک می اس کے ہاؤس کو ایکسپلور کرتے وقت اب اس کے پینٹنگ روم میں ہی چلی جاتی ہے اب یہاں پہ آتی ہی ہے کہ ریان بھی اوپر سے آگیا تھا وہ تو اس روم سے باہر نکال دیتا ہے ایون کہ بہت زیادہ غصہ بھی کرنے لگا ایون کہ اسے اپنے گھر سے چلی جانے کو کہہ دیتے ہیں وہ بیچاری اپسٹ ہوتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے بعد میں ریان کو احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی ڈیوک می کو ڈانٹ دیا تھا اب یہ جو کہ اپنا موڈ فریش کرنے کے لیے ایک کونسرٹ میں فرینڈز کے ساتھ آ جاتی ہے اس کے بعد جیسے گھر پہ پہنچتی ہے تو وہاں پہ ریان بھی اسے ڈھونڈتا ہوا آ گیا تھا آتے ہی اس سے معافی مانگتا ہے کہ میں تمہیں کچھ زیادہ ہی باتیں سنا دی تھی پلیس مجھے معاف کر دی نا وہ بھی کہتی ہے سوری تو مجھے بولنا چاہیے میں ہی تمہاری اجازت کے بینہ اس روم میں چلی گئی تھی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اب یہاں پہ اسے اتنا زیادہ افسر سا دیکھ کے نا یہ بھی پھر اپنی فیلنگز پر کنٹرول نہیں کر پا اور فورا سے ڈیوکمی کے پاس آ اسے کس کر لی ریان ایکشلی میرے ڈیوکمی کو کس کرنی کا پریٹنڈ کر رہا تھا یہاں پہ سنڈی کو اس نے خود پر نظر رکھتے وے جو دیکھ لیا تھا اب اسے ایسا اسے گھر میں لے جاتی ہیں ایون کہ خود اپنے ہاتھوں سے ریان کے لیے کھانا بھی بنانے لگی تھی ریان تو اسے پر ریم کے بار میں بات کنے لگ جاتا ہے کہ تم نے وہ پورا کیوں نہیں کیا تھا وہ بھی اسے بتاتی ہے کہ میں جب میں کالج میں تھی تو فائنینچل پرابلم سونے کی وجہ سے میں اس فیلڈ میں نہ ہی جا سکی اور کوئی بات نہیں ہے گھر میں جنگی اور اس کی ممی بھی آ چکی تھی وہ ریان سے ملکہ بہت ہیپی ہوتی ہیں ایون کے دونوں نے ایک دوسرے سے بزنس کارڈ بھی ایکس چینج کر لیے تھے ممی نے ریان کو بہت سا کھانا بھی پیک کر دے دیا ہوتا ہے دیوکمی پھر اسے سی آف کرنے کے لیے جاتی ہے یون کی کا تو خیال جیلیسی کے مارے برا حال دیوکمی سے بہاد لفت تو کرتا تھا پھر یہ بات اسے بتائی نہیں پا رہا ہوتا ہمیں پھر اسے بھی دکھائی جاتا یہ بھی گھر پہنچ آئے ہوتا اور یہاں پہ سارا پیک کھانا کھول کے دیکھ نگ اس کے نظر ایک روک پہ پہ پڑتی ہے جو کہ دیر نہیں اسے گفٹ کیا تھا یہ دیکھ کہ وہ یہاں پہ سمیل کرنے لگتا ہے کہ یہ اتنا بھاری کیوں ہم نے ڈلیٹ کر دی تھی اور پھر اسے سینڈی کے پتہ چلتا ہے کہ شیان مائی لائف پین پیج نے شیان کا آٹوگراف مین کیا بہت جلدی سائن ایونٹ بھی آرگنائز کیا جائے جب سے دیوکمی کو اپنے سائن ایونٹ میں جانے کا پتہ چلاتا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی آج رائی ایونٹ آفیس آئی تھی وہ ایک پرائیویٹ ایونٹ میں دیوکمی کو ہی کام کرنے کو بولنی لگی تھی اور وہ بھی اس دن تھا جس دن اس نے سائن ایونٹ پر جانا تھا ریان بات کو پھر سنبھال لیتا ہے اس دن مجھے دیوکمی اور باز کے ریلیشنشپ کی بات کر رہی ہوتے ہیں تو یہ سب ڈا ان نے بھی سن لیا تھا وہ اس بار میں ریان سے کنفرم کرنے کے لیے آتی ہے کہ تم دونوں واقعی میں ڈیٹنگ کر رہے ہو یا نہیں وہ چھپ رہتا ہے اب اپنا جواب نہ پا کہ وہ پھر اس جانے ہی لگی تھی پائن لی شیان کے سائن ایونٹ کا دن آ چکا تھا ڈیوکمی انتیار ہو کے وہ پہ پہنچ آئی ہوتی ہے ادھر ہی ہماری نظر ریان پہ بھی پڑھتی ہے جو کہ بس ڈیوکمی کوئی دیکھے جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ سمائل بھی کر رہا ہوتا ہے کہ اسے دیکھو کتنا چھپ کے یہاں پہ آئی ہے اور پھر اس کے نظر سینڈی پہ پڑھتی ہے وہ بھی اپنی ممی کو کسی آئی ڈلز کے کونسرٹ میں دیکھتے آج یہ ڈریم سلچ ہو جائے بیل بیک ٹو ڈی ایکسپلینیشن اب یہاں پہ جیسے ہی ڈیوکمی کی نظر ریان پہ پڑھتی ہے تو اس کی بہت ساری فوٹوز کلک کر لیتی ہے اس وقت وہ لگ بھی کافی ہوت رہا تھا پھر فائنلی ایمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پہ فرسٹ رپائس کے لیے ڈیوکمی کے فین پیج کا ہی نیم اناؤنس کیا جاتا ہے اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکا نہیں نہیں تھا وہ پھر اپنے آئیڈل کے ساتھ ماسک میں ہی فوٹو کھنچ واتی ہے شی آن بھی اس کی پرائیویسی کا خیال کرتے ہوئے سیلسی بنوا لیتا ہے کتنا سویٹ ہے نا یہ ایمنٹ کے خاتم ہوتے سینڈی میڈم عبدیوکمی کے پیچھے وہ تو اس سے بچھ کے بھاگ نہیں سٹارٹ کر دیتی ہے اسے بیش ریان نے آکہ سینڈی کا دھیان بھٹکا دیا تھا تو آج وہاں تو آج خاموشی تھی اسے ڈیوکمی کی فکر ہونے لگتی ہے اس وقت بھاگ تے ہوئے وہ گر گئی تھی مجھے اسے دیکھنے ضرور جانا چاہئے اب گھر پہ ڈیوکمی ریان کو یوں سامنے دیکھ شوکڑ اس کے پوچھنے پہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے کہ وہ ادھر کام سہی آیا تھا اب بے دھیانی میں اس نے اس کے ہینڈ پہ پینٹ بھی لگا دیا ہوتا ہے وہ پہ پہ شیان کے پوسٹرز بغیرہ نہ دیکھ اس لئے اس کے آئیس کو کور کر وہاں پہ لے جاتی ہے اور جب وہ باہر نہیں کرتا ہے تو اس کے آئیس کو ایک چکر میں یہ دھڑام سے اس کے اوپر اٹھ جاتی ہے تب دونوں کافی کلوس بھی آگیا تھے اب ڈیوک می اپنی فیلنگز پہ کابو نہیں رکھ پاتی اور کس کر لیتی ہے یہ جسٹ اس کی امیجنیشن ہی تھی اور کچھ نہیں ریالیٹی میں تو وہ پیچھے ہی ہو جاتی اور پھر باہر آگے اس نے اس کی آئیس سے وہ کپڑا ہٹایا تھا آج تو ریان کی دھڑکنوں کا بھی اس پہ بسی نہیں چل رہا ہوتا بڑی مشکل سے اس نے اپنے اموشن کو کنٹرول کیا تھا اگری دن ڈیوک می لیسن کو بتا دیتی ہے کہ مجھے ریان سے ریان بھی انہیں دیکھ لیتا اس کی تو جیسے اس پر نظر پڑتی ہے تو ممی سے کہنے لگ جاتی ہے کہ میں تو اپنے باس سے ملنے آئی تھی اور پھر ریان کے سامنے اپنی کیو پیچ والی آئی ڈی کو ڈلیٹ کر دیتی ہے پھر اسے بھی جھوٹ بولنے ہی پڑ گیا تھا کیا کرتا آفیس آکے وہ ڈیوکمی کو باہر بھلا تھا اور اسے گر نیوز دینے لگا تھا کہ سینڈی نے کیو پیچ پیچ ڈلیٹ کر دیا یہ تو پھر یہ سنکے خوش ہونے بجائے اپسٹ ہو جاتی ہے کہ میں تو سمجھا تھا کہ شاید یہ مجھ سے اپنی فیلنگز کنفیس کرنے کی مجھے یہاں پہ بلا رہا تھا بٹ ایسو تو کچھ نہیں ہے میٹنگ کے بعد اسے لے شیان کے پاس جانے لگا تھا ایکشلی میں اس نے آنے سے منع کر دیا تھا اسے میری ویشوال آرٹسٹ کے چھٹی ہونی ہے اس اس کے نظر جونگی پہ پڑ جاتی ہے جونگی نے تو اسے آئندہ دیوک میں سے دور رہنے کا کہہ دیا تھا بٹ ریان بلکل نہیں ماننے والا ہوتا اور یہاں پہ ان دونوں کی اچھی خاصی بحث بھی ہو جاتی ہے کہ بعد دیوک میں کو اپنے پیرنٹس دنر کرتے دکھایا جاتا ہے جونگی سے وہ بعد میں پوچھ لیتی ہے کہ فرس کرو اگر تم مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو تو میرے بارے میں کیا سوچتے ہوگی تو وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کو اسے یہ بھی کہنے لگا تھا کہ اس ایج میں فین گرل اس بارے میں اگر کسی لڑکے کو پتہ سلے گا تو اس نے بھاگ ہی جانا ہے یہ سن کے اب ڈیوکمی کافی زیادہ اپسٹ ہو جاتی ہے کیا میری فین گرل والی آئیڈنٹی جان کے ریان مجھ سے لف کرے گا یہ نہیں اگلی دن یہ دونوں ڈائن کے پاس پہنچے ہوتے ہیں کہ وہ شیعان کی ویجول آرٹسٹ بن جائے ادھر ان کی بانڈنگ دیکھ کے ڈیوکمی بہت جیلز فل کرتی ہے ڈائن ایک شرط پہ مانی تھی کہ اس کے آرٹ روم کو ریان آرگنائز کرے گا وہ بھی فوراں سے مان جاتے اور اب یہ لوگ اپنا کام سٹارٹ کر دیتے ہیں اب ڈیوکمی اور ریان کو اب اتنے باس دیکھ کے اور ان کی بانڈنگ دیکھ کہ یہاں پہ ڈائن کو بہت برا لگتا ہے اسے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ ضرور یہ دونوں واقعی میں ایک دوسرے سے ریل والا لف کرتے ہیں اب ادھر جنگی کو جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ڈیوکمی ریان کے ساتھ دیر تک کام کرنے والی ہے تو وہ بھی فورا سے وہاں پہ 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 جاتا ہے ریان اور جنگی ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے کام ختم کرنے کے بعد یہ لوگ پھر کھانا کھانے باقی ان کے بیچ کچھ بھی نہیں ہے ان کے جاتے وہ اس بار میں ریان سے بات کرتی ہے کہ ویسے تم لوگ فیک ریٹنگ کر رہے ہو پر میں نوٹ کیا ہے کہ تم نا ڈیوکمی سے لف کرتے ہو ریان بھی اپنی فیلنگ کو اچھے سا جان جان گیا تھا تو اسے بھی بتا دیتا ہے کہ ہاں میں نے ڈیوکمی سے فیک ریلیشنشپ ختم کرنے کا سوچ لیا اب تو اسے سچ میں بتا دوں گا کہ میں اسے کتنا لف کرنے لگا ہوں یہ میڈم تو آدھا جھوٹ اور آدھا سچ ملا کے ڈیوکمی کو بتاتی ہے کہ ریان اب تم سے اپنا فیک جگہ پہ آنے کے لیے کہہ دیتا ہے وہ بھی اگلے سین میں مہا پہ 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 سنے بغیر اسے اپنا فیک ریلیشنشپ ختم کرنے کی بات کر دیتی ہے یہ سنن کے ریان تو بہت ہی اپسٹ ہو گیا تھا اسے جانے سے روکنے کے لیے برٹنا ڈیوکمی تو وہ چھڑا کے مہا سے جانے ہی لگی تھی اس طرح ریان اپنی فیلنگ سے اس سے شیئر کری نہیں پاتا آج تو ڈیوکمی کا بھی دل کافی ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا گھر آن کے جہاں پہ ریان کا دل اداس ہوتا ہے وہی پہ ڈیوکمی کی آنکھ کھل جاتی باقی کال جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سرپیس کے سرپیس سرپیس کیا ہو گیا اور وہاں سے چلا جاتا ہے جیسے ڈیوکمی آفیس آتی سامنے سے اس کے نظر ریان آر ڈائن پہ پڑتی ہے وہ تو جیلیز فیل کرنی لگی تھی ایوان کہ وہاں سے بھی جڑی جاتی اور وہ بھی ان کے سامنے سے جاری تھی اب تو اس کے کالیگ سپیس کا ساتھ دیکھ کہ ریان کو تانے مارنے سے باز نہیں آتے کہ آپ نے ڈیوکمی کے ساتھ اچھا نہیں کیا وہ ایران و پریشان سینڈی کے تھوڑ جیسے اسے ان سب کی اس کے بارے میں تھوٹس کا پتہ چلتا ہے تو اسے کافی برا میں نے کچھ کہا ہی نہیں تو بھی آخر مجھ پہ بلیم یہ لوگ کیوں ڈال رہے ہیں گھر آکے بھی یہ سوچ نہیں لگا تھا اگلے دن تو ریان کے ساتھ مل کے لنج کرنا چاہتے تھے ریان مان گیا تھا وہ اتنے پیار سکانہ بنا کے لائے تھے یوں نے کیسے لٹاتا سبھی مل کے پھر بیٹھ جاتے ریان تو بڑے شاک سے ان کی بنائی ڈشز کھاتا ممی نے تو ایک اپنے ہاں سے بنائے ہوا لائن بھی سے گفٹ کیا تھا جسے دیکھ یہ سمائلی کرنے لگتا اس کے بعد سبھی مل کے فوٹوز بھی کلک کراتے ریان یونگی نے بھی ان کی باتیں سنی لیں ہوتی رات کو ڈیوکمی کے پاس پہنچ ہوتا ہے اس کے ہر سیڈ مومنٹ میں اکثر ہی اس کا ساتھ دیا کرتا تھا تو آج بھی اس لمحے میں اس کے پاس ہوتا ہے نموٹ ٹھیک کرنے کے لئے ڈیوکمی شیان کا پیج کھولتی ہے اور پھر کچھ فین سے شیٹنگ کرنے لگ جاتی ہے جن میں ایک لیٹے بھی تھا مین کے ریان کی ویسے تو ڈیوکمی سے بات نہیں ہو پا رہی تھی اسی بہانے وہ اسے اپنے دل کا حالی بیان کرنے لگا تھا دیوکمی کو تو لیٹے کی کنڈیشن اس وقت بلکل اپنے جیسے ہی لگ رہی ہوتی ہے اسے کیا پتا کہ اگلا پرسن کوئی اور نہیں بلکہ ریان ہی دیان کو دکھایا جاتا ہے انہیں ورک کرتے ہوئے دیوکمی بھی کچن میں کھڑی دیکھ رہی تھی بے دھیانی میں تو اسے کچھ ڈرنگ وغیرہ بھی میں تھا یہاں آکے تو ریان کے ساتھ بتائے سارے پلوں کو یاد کر کہ کافی زیادہ ایموشنل بھی ہو جاتی ہے ابھی تک شاپ کی پر تو آیا ہی نہیں تھا اب تو ڈیوک می نے جو بھی جواب دے ایک دفعہ میں اس سے اپنے لف کی کنفیشن کر لیتی ہوں کم از کریں سچ موش میں تم سے بہت لف کرنی لگ آج وہ اپنی دل کے بات اسے شیئر کری لیتا ہے یہ بھی تو لائک کرتی تھی دونوں کے بیچ کس سین دکھائے جاتا ادھر دائن کب سے ریان کو میسیج کیا رہی تھی اسے کیا جواب دیتا اس کے بعد ریان تو مانو جیسے وہ سونے ہی نہ والی ہو اگلے دن آتے ہی لیسن کو سب بتا دیتی ہے سب یہاں پہ اپنی فرینڈ کے لیے بہت خوشی ہوتی ہے تو اسے یہی کہنے لگی تھی ایک دفعہ اپنی ریلیشنشپ کا تم جنگی کو مت بتانا وہ بھی مان جاتی ہے آف اس میں ان دونوں کو ہیپی دیکھ کے نا ان سب کو معلوم ہوئی گیا تھا کہ چلو ان کے بیش کی ناراض کی تو ختم ہوئی انہیں تو ان کے لیے اچھا ہی لگتا ہے دائن کو جب سے اس بار میں معلوم ہوا تھا کہ اپسر ریان اور ڈیوک می ریل پین کرتے ہیں یہ جب اسے گھر ڈروپ کرنے کے لیے آتا ہے تو یہاں پہ اسے اس کے لیے لائی ہوا بیوٹی فل سا نیک لیس بھی گفت کرتے ہیں یہ دیکھ کے ڈیوک می تو بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی دوسری طرف جنگی کو دکھائے جاتا ہے آج تو اس نے ڈیوک می سے اپنی فیلنگ کنفیس کرنے کا ڈیسائیڈ کری لیا تھا کافی ریڈی لگ رہا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ کچھ بولتا لیسن کی انٹری ہوتی ہے اسے تو پھر یہاں پہ اس کے حسن نے چیٹ کیا تھا تو دکھی ہوتی ہے کہ میری اور میری بیسٹی کے فین پیج کی انفارمیشن اب اپنی کمپنی کو جا کے دیتا اوپر سے نہ صرف اس نے شیان کو بلکہ ان کے سارے فین کو بھی کریسائز کیا اس کے ساتھ تو میں نے کوئی بیرشتہ نہیں رکھنا بیچاری بہت ہی اداس تھی اب تو جنگی ڈیوکمی سے اپنی فیلنگز کنفیس کر ہی نہیں پات اندر ریان سوچے میں گم بیٹھا تھا اس نے جنگی کو ڈیوکمی کے گھر جاتے جو دیکھ لیا تھا تو اس لئے پریشان ہوتا ہے کہ کہیں وہ اس سے اپنے لف کی کنفیشن ہی نہ کر بیٹھا اگلے دن اب جیسے یہ فین گرلو اس پہ تو خیر ریان کی نظر پڑ چکی تھی وہ جیسے ڈیوکمی کو اس کے فین پیج کے نام سے بلاتا ہے تو وہ شوق ڈیوکمی کو لے کے وہاں سے جانے ہی لگا تھا تھوڑا سا جیلس بھی فیل کر رہا ہوتا ہے کہ آخر اس وقت یہ ان کی گھر نوک جنگ ہوتی ہی رہتی ہے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ پہ شیان نہیں ہوگا تو یہ صحیح وقت ہوگا اسے اپنے پاس لے جانے کا لیکن تب ہی شیان پر نظر پڑ تھی ریان نے ڈیوکمی کو چھپا دیا تھا کہ ابھی اپنی فین گرل کو نہ پیچانے تو بہتر ہوگا شیان کو اتنا تو پتہ چلا تھا کہ اس وقت ریان کے ساتھ ڈیوکمی ہے لیسن کو اس کا ہس بین جھوٹ بول کہ ہی لائی تھا وہ تو بلکل ٹھیک ہوتا ہے ایکش ٹھیک میں وہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو کیا وہ پھر اس بات کے لیے اپولیجائز کرنے لگ جاتا ہے کہ چلو اب تو معلوم ہو گیا نا ریان ڈیوکمی کے کلوز آکر یہ بھی بتا دیتا ہے کہ تمہارے فین پیش پہ جو لیٹے والی آئی ڈی ہے نا وہ کسی اور کی نہیں بلکہ میری ہے یہ سن کے وہ تو پھر اسے مارنے کے لیے دورتی ہے کہ کیا تم اتنے دنوں سے مجھے ٹیز کر رہے تھے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلنے دیا اب ان کے بیچ جو بھی سیکرٹ تھے وہ تو ایکسپوز ہوئی چکے ہوتے دونوں ساتھ میں ہیپی سے مومنٹس انجوائی کرنے لگے تھے تب ہی انٹری ہوتی ہے سینڈی کی اس کی ممی کو جب سے پتہ چلا تھا کہ یہ کسی سیلبریٹی کو فالو کر رہی ہے اور ان کے بار بار کہنے پہ بھی اپنی فین گرل والی حرکتوں سے باس نہیں آرہی ہے تو غصے کے مارے نہ صرف اس کا بینک بیلنس انہوں نے روک دیا تھا بلکہ گرر سے نکال دیتی ہے فین گرل ہونے کی پنیشمنٹ اسے گرر سے در بدر ہو کے مل چکی تھی سینڈی کے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی تو وہ اسے اپنے گھر ہی لے کے آ جاتی ہے پہننے کے لیے بھی اپنی ڈریس ہی دینے لگتی ہے جنگی جیسے ہی اسے اپنے لف کی کنفیشن کرتا ہے تو یہ اسے بتا دیتی ہے کہ میں ریان کے ہی ہو جائے گا کہ تم اس سے لف نہیں کرتی ہو یہ سمجھ جاتی ہے اگلی دن لی سول کی ایک اور پینت ان لوگوں کو مل چکی ہوتی ہے بٹریان دیکھتے ہے کہ کافی زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہے تو اس بہا سے اپسیٹ ہو گیا تھا دیوک می نے اس نوٹ کر سول کی پینٹنگ ملنے کا اس نے شیان کو بتا دیا تھا لیکن ابھی اسے کچھ دن ویٹ کرنے کو کہتا ہے اسے ری سٹور کرنے میں ٹائم لگے گا وہ پینٹنگ لے جانے کے لیے انہوں نے ایک آرٹسٹ کو بلا لیا تھا یہ یہ رسٹور ہو ہی جاتی ہے ڈیوک می سے آج کریم کھانے پہ گھر پہ بلا تھی ہے نیکس یہ بھی گفٹ وغیرہ لے اس کے گھر ہی جانے لگا تھا ممی کو تو آج ہی پتا چلا تھا کہ ان کی بیٹی وہ پھر ممی سے کہنے لگتا ہے کہ آپ ٹین چن نہ لیں میں جانتا ہوں کہ ڈیوک می ایک فرن کر لے اور اس پاس سے مجھے کوئی کے ایموشنل بھی ہو جاتا اس کے پوچھنے پہ اس نے اپنے سپنے ساری بات بتا دی تھی سپنا تو نہیں پھر وہ سچی تھا ڈیوک می اب کسی طرح سے اس کا دل بھیلانا چاہتی تھی اس لئے کچھ گیمز وغیرہ کھیلتی ہے اور اس کا دھیان بھٹکانے میں فائنلی کامیاب ہو ہی جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد ریان سوتی ہو جیسے بسر پہ لٹاتا ہے تو خود بھی اس کے ساتھ ہی سوک چکی تھی اور فنیز آ کے وہ بچوں کے ساتھ خوب ساری مستی کرتے ادھر ان کو دیکھ کے ریان تو پاسٹ کے میموریز میں کھو گیا تھا کہ کیسے ایک دفعہ اس نے کچھ ایسے ہی اپنے فرینڈز کے ساتھ کبھی انجوائی کیا تھا پھر کچھ مستی کرنے کے بعد دیوکمی ریان کو اپنے ہینڈ کی ڈروائنگ بنانے کو کہتی ہے بٹ وہ کری نہیں پا رہا تھا یہ دیکھ کے نا پھر یہاں پھر دیوکمی اس کا ہاتھ پکڑ بنانے لگ جاتی ہے تب تو ریان کو بہت اچھا لگتا ہے دونوں یہاں پہ انجوائی کرتے ہیں دیوکمی کے پوچھنے پہ ریان اسے اپنے بچپن کا نام بھی بتاتا ہے اور فنیش کے بعد اس نے پھر اپنا نیم ریان گولڈ رکھ دیا تھا واپس آکے جیسے ہی دیوکمی آج پھر پکچرز دیکھ رہی ہوتی ہے تو اچانک اسے پھر اپنے چائلدھوٹ کی میں امریز ہی کچھ یاد آنے لگی تھی کہ کیسے وہ کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے بہت جل دی بھی ان سب کو اپنے دماغ سے نکال دیتی ہے اس نے درنک کر کے یونگی کو ہی ہی بلائی تھا وہ بھی آگیا ہوتا ہے اس نے جو فیصلہ کیا تھا اگلی دن میسیز یونگ نے پھر سے کمپنی جوائن کر لی ہوتی یہاں پہ آتے ہی اس نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ مسٹر یان تم جو ایکزیبیشن پلان کر رہی ہو نا وہ میں نے کینسل کرنے کا فیصلہ کر لیا سینڈی تو یہ سنن کے بہت اپسیٹ ہو جاتی ہے وہ ممی کو یہ ایکزیبیشن بیٹے کی بات مانی لی دوسری طرف ہمیں شیان کی ممی کو دکھا جاتا ہے جو کہ اتنے عرصے کے بعد اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئی تھی یہ تو انہیں دیکھ کے بہت ایپی تھا وہ اپنی مام کو جب بتاتا ہے کہ اس نے آرٹ ایکزیبیشن میں لی سول مین کے آپ کی پیرنٹنگ کو بھی ایکزیبیٹ کروانے کا ڈیسائیڈ گیا تو یہ سن کے یہاں پہ تو ایموشنل ہی ہو جاتی ہے مین کے اس سے ریلیٹڈ ان کی بھی کچھ یادیں جنی تھی دوسری طرف ریان ڈیوکمی کو آج اپنے بارے میں سب کچھ بتانی لگا اس نے پیرنٹنگ کرنا کیوں چھوڑا اور اسپیشلی یہ بھی کہ وہ لی سول کی پیرنٹنگ کو اس لئے دون رہا تھا کہ اس کی ممی کی پیرنٹنگ ہیں وہ تو اپنے بچپن کی یادوں کو صحیح طرح سے ریمیمبر بھی نہیں کر پاتا تھا بٹ اتنا اسے یاد تھا کہ اس کی ممی کا نام لی سول تھا یہ سب بتاتے وقت ریان تو یہاں پہ بہت دکھی ہو جاتا ہے دیوکمی پھر اسے تسلی دینے لگتی ہے تو اب ہمیں پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ شیعان اور ریان دونوں ہی ہاف برادرز ہیں اور ان کی ممی لی سول ہی ہیں آج تو لیفٹ میں ان لوگوں کی ملاقات بھی ہو گئی تھی ریان کو موم کا فیس یاد نہیں تھا تو انہیں پہچانی نہیں پاتا سینڈی کو ممی نے پھر سے گھر سے نکال دیا تھا تو وہ رہنے کے لیے دیوکمی کے گھر پہنچ آئی ہوتی ہے جنگی کو یہاں پہ کافی سارا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شیان کی موم ہے یہ سب دیکھ کے نا وہ تو اگر سرپرائز رہ جاتی ہے اس بارے میں ابھی اس نے ریان سے کوئی بات نہیں کی تھی ہمیں شیان اور موم کو دکھا جاتا ہے وہ آرٹ گیلری لی سول کی پینٹنگ دیکھنے کے لئے آئے ہوتے اب ہو گیا تھا اس کے موں سے کوئی ورڈ ہی نہیں نکل رہے ہوتے بس پاسٹ کے میمریز میں ہی کھو جاتا ہے ریان کو اپنی موم والی سچائی کا معلوم ہو گیا وہ اس بات سے یہاں پہ بہت دکھ رہا تھا وہ اسے تسلی دیکھ چلی جاتی ہے جون کی نے ڈیوکمی صرف شیان کو ایووائیڈ کریا بلکہ موم سے ملنے کا بھی نہیں سوچا تو وہ اسے ضرور ایک دفعہ جا کے ان سے بات کرنے کا مشورہ دیتی ہے وہ پھر ان سے ملنے کے لیے پہنچ جایا تھا ادھر ان کی پینٹنگ وغیرہ کو دیکھتے ہوئے وہ انہیں اپنے بارے لگی تھی کہ میں نے تمہیں کھو دیا تھا بٹ وہ بس چھپی رہ تھا آگے سے کوئی بھی جواب نہیں دیتا بعد میں ممی نے شیان کو اس کے کہ انہیں کچھ مجبوری رہی ہوگی تو ہی تو انہوں نے تب ایسا کیا ہونا دونوں نے رات آرٹ گیلری میں بتا دی تھی اگلی دن سینڈی کے بلانے پہ وہ فوراں سے اٹھ کے نہ پھر ادھر ادھر ہو جاتے لیسن کے ہسپنڈ نے بھی فائنڈ اپنی وائف پسند جو آگیا تھا وہ ادھر یہ بھی کہنے لگتا ہے کہ ایک دفعہ پلیز موم سے مل انہیں کچھ ایکسپلین کرنے کا چانس تو دو نا یہ بھی پھر موم سے ملنے کیلئے آئی گیا تھا اس کے پوچھنے پر موم اسے اشور کروانے لگتی ہے کہ پاسٹ میں میں نے تمہیں آرپنیج نہیں چھوڑا تھا تب وہ پھر اسے اپنے سٹوری سنانے لگتی ہے اور تب یہ سین پاسٹ میں شفٹ ہو جاتا ہے کہ لی سول ایک پینٹر تھی اور اس کی فائنینشل کنڈیشن بھی کافی بری ہوتی ہے ایک دن انہیں ایک بہت بڑی کمپنی میں انٹرویو دینا جانا پڑ گیا تھا تب وہ ریان کو ایک پارک میں ان کا ویٹ کرنے کا کہہ چلی گئی تھی کہ میں تمہیں پک کر لوں گی اور پھر راستے میں ان کا بہت بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ تو پھر چوٹ لگی ہونے کی وجہ سے وہ کبھی پینٹ کر ہی نہ پائیں ایک مند تک تو ان کی کنڈیشن کافی انکونشیس رہی تھی اور اس کے بعد جیسے انہیں ہوش آیا تھا سب سے پہلے انہوں نے ریان کو تلاش کرنا سٹارٹ کیا تھا بہت وہ تو انہیں کہیں ملا ہی نہیں یہ ساری باتیں سنکے ریان موم سے پوچھتا ہے کہ مجھے اورفنیج کس نے چھوڑا تھا اگر وہ اب نہیں تھی تو اسے کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا بٹ وہ میں نہیں تھی یہ تو اب کنفیوز ہوگی رہ جاتا ہے کہ ممی سچ بھی بول رہی ہے یا نہیں ڈیوکمی کے پاس آکے اسے پر اس سب کا بتا دیتا ہے شیان آر ڈیوکمی مل کے ریان موم کو چرچی لے کے آئے تھے آج تو فائنلی لی سول کی انہیں لسٹ مین کے نائن پینٹنگ بھی مل چکی ہوتی ہے اس آخری پینٹنگ میں موم نے ریان کی فوٹو بنائی تھی ساتھی میں وہ ببلز بھی جن کے ساتھ وہ اکثر کھیلا کرتا تھا اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہمیں بریز یاد آنی لگی ہے کہ واقعی میں موم اس سے بہت لف کرتی تھی بس ان کی قسمت میں بچھرنا لکھا تا سو ہو گیا اس نے پھر ممی کو ماف کر دیا تھا جو ہو گیا نا اب وہ کیا ہی بہت ہی دکھی ہو جاتی ہیں تو یہ بھی آگے سے کچھ نہیں کہتا اور وہ سے جانے لگتا دیوکمی کا آج برڈے ہوتا ہے تو سارے مل کے پھر ایک جگہ جا پارٹی کرتے ہیں ریان اس کے بعد دیوکمی کو لے کے گھر یہ اسے برڈے گفت مانگتی اور پھر اپنی بلکہ ریان ہی تھا ابھی تو ان میں سے کسی کو بھی یہ بات یاد ہی نہیں ہوتی اگلے دن دونوں فریش ہو کے اٹھتے ہیں اور ریڈی ہو کے آفسس بھی پہنچ آئی تھے رات کو یہاں پہ ریان اس کو یہ برڈے سرپرائز دیتا ہے کہ شیان اس کا آئیڈل خود مام کی پکچرز دیکھتے وقت ریان کو یاد آجاتا ہے بچپن میں ان سے ملا تھا اور وہ ڈیوکمی کی مام تھی جو اسے آرفنیز چھوڑنے کیلئے ہی آئی تھی یون کی اپنی مام کو لے دیوکمی کے گھر پہنچ ہوتا ہے اور پھر ممی کو بتا دیتا ہے کہ یون جو جو بچہ ہمیں پارک میں ملا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ریان ہی سن کے وہ بہت اپسٹ ہو جاتی ہیں انہیں تو سارے سینس یاد آنے لگتے ہیں کہ وہ کیسے ریان کو آرفنیز چھوڑ چھوڑ کے بھاگ دیتی ریان نے ابھی تک اس بارے ڈیوکمی کو نہیں بتایا تھا اب اسے کو یاد نہیں تھا تو یہ کیا ہی کہتا ممی کے میسج کرنے پر ڈیوکمی فارن سے گھر پہنچ دی اس کے بعد یونگی آریان کی ملاقات ہوتی ہے یونگی تو یہاں پہ اسے ساری بات بتا کہ یہ بھی کہنے لگا تھا کہ تب ڈیوکمی کی ممی سے نراز مت ہو تب فائنینشل پرابلم ہونے کی وجہ سے وہ تین بچوں کو نہیں پال سکتی تب انہوں نے اورفنیج چھوڑ دیا یہ بتانے لگ جاتا کہ ان کے ساتھ بہت ہی ٹیجڈی ہوئی تھی ایک دن سکول سے ڈیوکمی اور اس کا بھائی بتایا یہ سب کچھ سن کے نا ریان تو یہاں پہ کافی زیادہ اپسٹ ہو جاتا یہ تو پھر ان سے ناس نہیں تھا بلکہ یہاں پہ تھنکفل ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے پارک سے گھر نہ لے جاتی تو پتہ نہیں میں آج کہاں پہ ہوتا گھر پہ ممی اس سب کا ڈیوکمی کے پاس آکے اسے پوری بات بتاتے ہیں کہ ریان کو ہم نے گھر میں رکھ لیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی اسے کوئی لینے آئے گا پھر علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائسی نہیں تھی بیٹا ہمیں معاف کر دی وہ بہت دکھی لگ رہے ہوتے سب سچ سننے کے بعد اسے اب اپنا چھوٹا بھائی یاد آنے لگا تھا اسے تو یاد ہی نہیں تھا کہ موم ڈیڈ کس مشکل گھڑی سے گزرے تھے اب سب لائف میں اتنے پریشیس سے لوگ تھے اس بات کے اسے بہت خوشی ہوتی ہے اگلے دن ڈیوک موم کی طرف سے ریان سے معافی بھی مانگتی ہے ایون کہ موم خود بھی اسے ملنے کے لئے آئی تھی ریان اب انہیں مزید اس بات کے لئے پریشان نہ ہونے کہ نہیں لگا تھا کہ میں آپ سے رہی ہوں اور نہ ہی ہو گا بلکہ تب مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لئے آپ کا شکریہ چلو ان کے بیچ اب جو چیزیں بھی کلیر نہیں تھی وہ تو صحیح ہو گئی ہوتی ہے نا ریان نے دوبارہ سے پینٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا اور وہ دیوکمی کو اس کی پینٹنگ بنا گئی گفٹ کرتا یہ دیکھ کہ وہ بہت زیادہ خوش جاتی ہے فائنلی اتنے دنوں کے ویٹ کے بعد ایگزیبیشن کا دن آئی چکا تھا آج پہلی بار ہی اس ایگزیبیشن میں لی سول کی پوری نائن پینٹنگ ہی رکھی گئی اس کے بعد دیوکمی کی موم لیان کی موم سے ملتی ہیں اب تو سبھی ایک دوسرے کی فیلنگ کو انڈرسٹین بھی کر رہے تھے اب سبھی کو پریئرز کرتے ہی جاتے دکھائے جاتے آج ہی ہمیں دیڈ کے روکز کلیکٹ کرنے بھی ریزن پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ اپنے بیٹے کی یاد بھی ایسا کرتے ہیں جب انہوں نے اپنے بیٹے ڈیوک سبھ کو کھویا تھا تب انہیں اس جگہ پہ پتھر ملا تھا اور بس تب سے ہی وہ انہیں کلیکٹ کرنا سٹارٹ ہوئے اور ایسا کر کے انہیں بہت بھی اچھا لگتا ہے اور اب یہ لوگ ساتھ میں بہت خوش دکھائی دے رہی ہوتے ہیں ریان اور ڈیوک می تو اب اپنی کمپنی کو ساتھ میں پہلے سے بھی زیادہ انجوائے کرتے ہیں ڈائن نیو یورک واپس جانے کا ڈیسائیڈ کر لیتی ہے وہ جانے سے پہلے نہ بلکہ یونگی سے بھی ملکے ہی جاتی ہے ڈیوک می بھی نیو یورک جا کے اپنی سٹیڈی کمپلیٹ کرنا چاہتی تھی اس بات کی پرمیشن یہاں پہ دے دیتے اب پھر یہ سب ملکے رات کو پارٹی کرتے ہیں اب ہمیں ایک سال بعد کھا ہی سین دکھا جاتا ہے ڈیوک میں سے ملنے ہی آگیا تھا ان دونوں کے اس ہی ہی مومنٹ کے ساتھ ہی اس ڈرامی کی ڈننگ ہو جاتی ہے ڈیوک آگر آپ کو یہ ڈراما کیسا لگا مجھے کمنٹ میں بتائی گا اگر آپ کو میرے ویڈیو چلگتی ہے تو پلیز اسے لائک شور اور کمنٹ بھی کر دیا کر دیا کر ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی اور اپنا خیال جات میں